دوستو جیون میں جیسے پتی پتنی کا جوڑا ہوتا ہے اور وہے دور رہنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے تو تنہائیاں کئی بار گلت قدم اٹھوا دیتی ہیں لیکن تنہائیوں میں گلت قدم اٹھانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے پرانے جمعانے میں ہماری بوڑی بڑی عورتیں اپنے پتیوں سے نجانے کتنے دن دور رہا کرتی تھی اور جو فوجی کی پتنیاں ہوتے ہیں وہ بھی بہت دور رہا کرتی ہیں جاتا کہیں کہ مہینوں میں فوجی چھٹی آیا کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ غلط قدم اٹھا لیے جائیں لیکن آج کی گھٹنا میں عورت نے غلط قدم اٹھایا پتی کی دوری کو سہن نہ کر پائی اور غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے اس کو بہت بڑا یہاں پر بہت بڑا پرکوب جھیلنا پڑا اس پر کرتی کا آخر کیا ہوا تھا پوری جانکار یہاں پر لینے والے ہیں دوستو ننت کے لڑکے کے ساتھ سممند بنا رہی تھی ماں اور بیٹے نے ان کو سممند بناتے ہوئے دیکھ لیا اور ان کی ویڈیو بنانے لگا اس کے بعد جو ہوا سننے لائک ہے دوستو آپ بھی چونک جائیں گے آخر کیا ہوا تھا اس گھٹنا کے اندر پوری جانکار یہاں پر لینے والے ہیں ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھئے گا نمسکار میں ہوں سدیش کمار اور ترچیوہ چینل میں آپ کا سواگت ہے یہ گھٹنا راجستان کے چورو کی ہے راجستان کے چورو میں ایک اسوک نام کا سکس رہا کرتا ہے جس کی عمر پیتالیس سال ہے وہ ہے دوبائی میں جوب کیا کرتا ہے اس کی پتنی ہے جس کا نام ببیتہ ہے اور دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں جو اس کی پتنی ہے اور اس کے بچے ہیں وہ گاؤں میں رہا کرتے ہیں خود وہ ہے دوبائی میں رہ کر جوب کیا کرتا ہے دوستو گاؤں کے اندر اس کی جو پتنی ہوتی ہے ببیتہ اس کو پتھی کی دوری بردواست نہیں ہوتی ہے اور جب پتی کی دوری بردواس نہیں ہوتی ہے تو وہ ادھر ادھر نظر اٹھانے لگتی ہے کہ کوئی اس سے ایسا ملے جو اس کے ساتھ سمیں گزارے اور جس کے ساتھ وہ اپنے من کی اور تن کی نپٹا سکے دوستو اب وہ نظر گھوماتی ہے تو اس کی نظر اپنے ہی بھانجے جس کا نام ہوتا ہے راحل اس پر پڑتی ہے بھانجا جو کی چوبیس سال کا تھا اور ببیتہ تقریباً چالیس سال کی تھی تو یہاں پر آپ اس کی گندی نگاہیں اپنے بھانجے کی طرف پڑھنے لگتی ہیں وہ اپنے بھانجے کے سامنے بات رکھتی ہے تو بھانجا بھی ایک دم خوشی سے وہ چل جاتا ہے اس کو بھی ٹائم پر موقع مل رہا تھا دوستو اب ان دونوں کے سممن بننے لگتے ہیں اور اب پھلال ببیتہ اپنے پتی کو بھول ہی چکی ہے اس کے پاس فون بھی نہیں کرتی ہے کئی بار کیونکہ اب اس کو جیون ساتھی ایک طرح سے مل رہا ہوتا ہے بھانجے کے ساتھ وہ ٹائم سپینٹ کر رہی ہوتی ہے اس کا ایک بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے جو سترے سال کا ہوتا ہے باقی تین بچے اسے چھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح سے معاملہ چل رہا ہوتا ہے دوستو دھیرے دھیرے اب جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو بہن پر جاتا ہے کہ یہ ممی آخر کیا کرتی ہے اس بھوا کے لڑکے کے ساتھ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے دوستو ابھی بھی سمیں چل رہا تھا 11 جون کی بات ہے 11 جون کو بھویتا نے اپنے بھانجے راہل کو بلایا ہوا تھا کمرے میں اس کے ساتھ سممند بنا رہی تھی تب ہی جو بڑا لڑکا ہوتا ہے اس کی سکول کی چھٹی تھی تو وہ گھر پر تھا وہ دیکھتا ہے کہ ممی گھنے بہت دیر سے کمرے کے اندر سے نکلی نہیں ہے تو وہ جھاک کر دیکھتا ہے کھڑکی سے تو اس کی ممی نگن حالت میں اس بھانجے کے ساتھ سممند بنا رہی تھی ایک دم سے لوٹ کر جاتا ہے اس کی ویڈیو بنانے لگتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے اس کی چھوٹی بہن اس کو دیکھ لیتی ہے اور چھوٹی بہن اپنی ماں بھویتا سے کہہ دیتی ہے کہ ممی ممی تمہارا ویڈیو بنا رہا تھا بڑا بھئیہ اب جو بھویتا ہوتی ہے ماں اس کے تو پاؤں کے نیچے سے جمین کھسک جاتی ہے بھائی یہ تو فلم بن گئی اب کیا ہوتا دوستو بھویتا نے بیٹے کو خوب دھمکایا خوب پیٹا کی تم نے ویڈیو فلم کیوں بنائی اچھی طرح سے اس کی پٹائی ٹھوکائی کی جاتی ہے اور دوستو اس کو گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور لگتا دو تین دن تک اس کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا باہر آدروسی پڑوسی میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد دوستو کیا ہوتا ہے بھویتا اپنے بھانجے کے ساتھ مل کر ایک پلان مناتی ہے اور وہ بھی گندہ والا پلان اب بھویتا اپنے ستر سال کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باند دیتی ہے اور اپنے بھانجے راہول کے ساتھ مل کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گندی حرکت کرنے لگتی ہے بیٹا جور جور سے چلاتا ہے اور جب جور جور سے چلاتا ہے تو پڑوس میں ہی اس کا تاؤ رہا کرتا تھا تاؤ کو آواز سنائے دے جاتی ہے تاؤ اپنے بیٹوں کو اکھٹا کر کے وہاں پر آتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کا لڑکا بڑی آفت میں ہے اس کی ماں اور اس کا ماں کا پریمی اس کے ساتھ گندی حرکت کر رہے ہیں تو وہاں اس کو چھڑا لے جاتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے اس کے بعد 17 سال کا بیٹا اپنے تاؤ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور پھر جو تاؤ ہوتا ہے اپنے بھائی کے پاس دوبائی فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جلدی آ جاؤ وہ نہ تمہارے بیٹے کو تمہاری پتنی مار دے گی دوستو وہاں دوبائی سے ترنت آتا ہے اور آ کر کے وہاں ترنت اپنی پتنی اور اپنے بھانجے کے کلاب ایف آئی آر درج کرتا ہے اور بڑے بیٹے کی غبائی لگ جاتی ہے ترنت ان دنوں کو ریسٹ کر کے جیل میں ڈال دی جاتا ہے تو اس طرح سے یہاں پر اس لڑکے کی جان بچ گئی ورنہ اسک کے حوص میں یہ جو اسک کا جنون ہوتا ہے بے بکوپ بھی بھرا اس میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے نہ بیٹا کچھ لگتا ہے نہ پتی کچھ لگتا ہے نہ گھر کے اور صدد سے کچھ لگتے ہیں چاہے گھر برواد ہو جائے چاہے نیلام ہو جائے لیکن اسک باجی نہیں چھوٹنی چاہیے یعنی کچھ بھی ہو جائے لیکن اس باجی چھوٹنی نہیں چاہیے ایسی نوبت آ جاتی ہے ان اترے ہوئے پریواروں کے لوگوں کی تو آپ کیا کہنا چاہو گے اس گھٹنا کے بارے میں اپنی رائے کامل بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگرہ پرورا مجلدی پھر سے لے کر آوں گا تب تک آپ خوش رہے ہیں سابدھان رہے ہیں جائے ہر جائے بھارت